ہیلو شوڈنٹس اور یہ کام وائرلیس کمیونکیشن میں ہم لوگ ممکن بناتے ہیں کسی بھی فیزیکل کنیکشن کو استعمال کیے بغیر یعنی کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم نے کوئی نیٹ ورک بنانا ہے اور دو ڈیوائسز کو آپس میں کمیونکیٹ کروانا ہے ان کی بات چیت کروانی ہے ان کے درمیان میں ڈیتا کو شیئر کرنا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے وائرز کا استعمال کر رہے تھے جس طرح کے فار اگزامپل ہمارے پاس آپٹیکل فائبر کیبل کا ہم نے استعمال کیا اور ہم نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیوز میں کس کو ہم لوگ کیسے استعمال کر کے دو نیٹ ورک کو کنیک کرتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ وائرلیس کمیونکیشن کی بات کریں تو ہم لوگ کسی بھی دو نیٹ ورک کو فار اگزامپل یا دو ڈیوائسز کو یہ فار اگزامپل میری ایک ڈیوائس ہے اور یہ میرے پاس کوئی میری دوسری ڈیوائس ہے ان دونوں کو اگر میں آپس میں کنیک کرنا چاہتا ہوں ویڈاوٹ یوزنگ اینی کیبل میں کیبل کا استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اس کام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وائرلیس یعنی وائر کو استعمال کیے بغیر کمیونکیشن کو ممکن بنایا ہے یعنی کہ وائرلیس کمیونکیشن اگر ہم لوگ اسی ڈائیگرام کو اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے وائرلیس کمیونکیشن تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موبائل فونز لاب ٹاپس کمپیوٹرز اور ٹیبلٹس یہ تمام ہمارے پاس ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں جو کہ وائرلیس کمیونکیشن کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں اس کی اگر بہت ہی ہم لوگ آسان اگزیمپل دیکھیں تو ہمارے پاس وائی فائی سگنلز ہیں یعنی کہ ہم لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے موبائل کے تھوہ یا اپنے لاب ٹاپ کے تھوہ کسی بھی تار کا استعمال کیے بغیر اور وائی فائی سگنلز کے ساتھ ہم لوگ کنیکٹ ہو کے انٹرنیٹ کو استعمال کر لیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور وائرلیس کمیونکیشن جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے یعنی کس طرح ہمارے پاس کسی بھی تار کو استعمال کیے بغیر دو کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہے اس چیز کو پڑھتے ہیں ہمارے پاس دراصل وائرلیس کمیونکیشن جو ہے ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کرتی ہے تاروں کا استعمال کیے بغیر تھرو ایئر یعنی ہوا کے تھرو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے یہاں پر ایر جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس وہ میڈیم ہوتی ہے یعنی کہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے تھرو چل کے ہمارے پاس سگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کام ہمارے پاس دیکھیں وہی ہو رہا ہے کہ سگنل یا ڈیٹا ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے فرق کیا ہے کہ پہلے ہمارے پاس میڈیم جو تھی وہ کوئی وائر ہوتی تھی یعنی کسی وائر کے تھوڑ چل کے ہمارا الیکٹریکل سگنل یا لائٹ کا سگنل ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا اب کیا ہوگا کہ ہمارا جو بھی سگنل ہے اس کو ہم لوگ ائر کے تھوڑ ٹریول کروائیں گے یعنی ائر کے تھوڑ ہوا کے تھوڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں گے اور یہ ہمارے پاس وائرلیس کمیونکیشن long distances میں بھی ہوتی ہے اور short distance میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ wire کا استعمال نہیں کر رہے تو ہم لوگ صرف short distance میں یعنی جیس طرح ہم نے اوپر example میں دیکھا تھا گھر کے wifi کے لیے صرف وائرلیس کمیونکیشن کو استعمال کریں یہ بات نہیں ہے وائرلیس کمیونکیشن ہمارے پاس long distances کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے For example satellite communication satellite communication بھی ہمارے پاس wireless communication ہی ہوتی ہے دراصل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں ارث کے اندر موجود ایک سیٹلائٹ ہے جو کہ سپیس کے اندر موجود ایک سیٹلائٹ سے بات کر رہی اور یہ کافی ہی ایک بڑے ڈسٹنس پر موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس وائرلیس کمیونکیشن ہی کی مدد سے ممکن بنایا گیا ہے کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں ارث کے کسی پوائنٹ سے لے کر آسمان میں یعنی سپیس تک ایک وائر ڈال دوں یہ میرے پاس ممکن نہیں ہے تو وائرلیس کمیونکیشن ہمارے پاس بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس طرح کی کمیونکیشن کے لیے وائرلیس کمیونکیشن ہمارے پاس استعمال کرتی ہے مختلف انٹیناز کا جس طرح کہ آپ یہاں اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک انٹینہ ہے اور ہم نے بولا تھا کہ وائرلیس کمیونکیشن میں ہم لوگ سگنل کو جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم لوگ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ائر کے درو تو یہ کام دراصل ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہمارا کمپیوٹر موجود ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس وہ ڈائٹا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ایک الیکٹریکل سگنل کی شکل میں ہم لوگ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں electrical signal کی شکل میں اور یہ electrical signal ہمارے پاس کبھی ہمارے پاس اس کی value بڑی ہو جاتی ہے اور کبھی اس کی value چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا data دراصل ہمارے پاس computer کے اندر ones اور zeros کی شکل میں ہوتا ہے اور ان ones اور zeros کو جب ہم لوگ electrical signal کے اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ ones جو ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا electrical signal ہے یا جو current ہے اس کی value ہمارے پاس کیا ہے high ہے یعنی بڑی value ہے اور اسی طرح اگر zero ہمارے پاس آ رہا ہو تو ادھر electrical signal کی مراد ہوتی ہے کہ value اس کی low ہے چھوٹی value ہے تو یہ تو ہم نے electrical signal کی طرف اس کو translate کر دیا data کو جس کو ہم لوگ پہلے اپنی wires کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہے تھے لیکن اب ہم نے کہا کہ ہم لوگ wires کا استعمال نہیں کریں گے ہم لوگ antennas کا استعمال کریں گے تو ہوگا کیا یہی electrical signal جو پہلے ہم لوگ wire کی مدد سے بھیج رہے تھے اب ہم اس کو بھیج دیں گے ایک antenna کی طرف یہ antenna کیا کرے گا یہ جو ہمارے پاس signal میں change آ رہا ہے یعنی یہ کبھی high ہو جاتا ہے کبھی low ہو جاتا ہے پھر کبھی high پھر کبھی low اس چیز کو یہ convert کر دے گا electromagnetic waves کے اندر کس چیز میں convert کر دے گا electromagnetic waves ان electromagnetic waves کو ہم لوگ اپنی electromagnetic waves آلی ویڈیو میں detail میں دیکھیں گے ابھی کے لیے آپ نے بس یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ایسی waves ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کسی بھی electrical signal کے change کی وجہ سے ہمارے پاس بنتی ہیں electrical signal کے change کی وجہ سے جس طرح آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک electrical signal بنے گا جو change ہو رہا ہوگا تو اس electrical signal کو ہم لوگ antenna میں دیں گے اور antenna کیا کرے گا antenna یہ کرے گا کہ اس electrical signal کو electromagnetic waves کی شکل میں convert کر دے گا اس کو translate کر دے گا اور پھر یہ waves جو ہیں ہمارے پاس ہوا کے ثرو ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جائیں گی تو students آج کی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارے پاس wireless communication کیا ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کام کس طرح کرتی ہے اور اس کے کیا مختلف character sticks ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہماری daily life میں یہ کہاں کہاں پر استعمال ہو رہی ہے ہمارے پاس کرے ہیں موسیقی